اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے سونے والے جاگتے رہیو چورو کی رکھ والی ہے میں فقیر سید افرید قادری رضوی آج بروز نو اپریل دوہزار چوبیس کوئی آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میری گزارش ہے تمام عوام اہل سنت سے میرے سنی جنتی برعیلوی بھائیوں سے کچھ دن پہلے میں نے یوٹیو پر ایک ویڈیو عام کرائی جس میں میں نے شاہ نواز نامی ایک شخص کی حقیقت بیان کی شاہ نواز جو کہ ایک تنظیم چلاتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی تنظیم گزہ میں امداد بھیجتی ہے تو میں نے انہیں میسیج کیا میں نے ان سے کہا کہ میں ایک لاکھ روپیہ دینے کا خواہش مند ہوں آپ کی تنظیم میں کیا آپ کی تنظیم کے سائے میں میرے پیسے گزہ تک پہنچ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں بلکل پہنچ سکتے ہیں تو میں خوش ہوا اور میں نے کہا ماشاءاللہ مجھے پروسس بتائیے تو انہوں نے مجھے اپنے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور تنظیم کے ڈیٹیلز وغیرہ دیئے تاکہ میں تاؤنگرس ہوگو اس میں تو میں نے ان سے کہا کہ گزہ کی ایک فیملی ہے یہ ان کا اکاؤنٹ نمبر ہے یہ ان کی تکلیفیں ہیں اور یہ ان کا ایڈرس ہے میں نے یہ ساری چیزوں نے بھیجی میں نے کہا کہ یہ پیسہ آپ ان تک بھیج سکتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہہ کے مجھے سیدھا بلوک کر دیا سیدھا بلوک کر دیا اب یہ کہتے ہیں کہ ہم بہتان گینگ ہیں پہلی بات تو کوئی گینگ نہیں ہے میں اکیلا ہوں تو انہوں نے مجھے بلوک کر دیا اب ان کا بلوک کرنا کیا بتاتا ہے یعنی میں ایک لاکھ روپیہ ان کی تنظیم میں دے دیتا تو بلکل صحیح well and good but اگر میں ان سے ان کو گزہ کے کسی بندے کا اکاؤنٹ نمبر دیا اور وہاں کا ایڈرس وغیرہ دیا تو انہوں نے مجھے on the spot بلوک کر دیا مطلب یہاں کچھ تو گڑ پڑ ہے یہاں انہیں ڈر ہے کہ پتا چل جائے گا وہاں پیسہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے اس لیے انہوں نے مجھے بلوک کیا ہے نا پھر میں نے انہیں کال بھی کیا میں نے ان سے کال کر کے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے انہوں نے میرا کال کٹ کر کہ بھی مجھے بلوک کر دیا ان کا کھانا تو وہاں پہنچی رہے نا ان کی امداد تو وہاں پہنچی رہی ہے اور یہ خود کو بہت بڑا فلسطین کا حمدرد و وفادار بتاتے ہیں بڑے بڑے علماء سے زیادہ شاید ان کی سینے میں فلسطین کی حمدردی وفاداری آ چکی ہے تو جب اتنی حمدردی وفاداری ہے تو اس فلسطینی کو اکیلا چھوڑ کی کیوں بھاگ گئے بلوک کر کے کیوں نہیں اس سے رابطہ کیا بلوک کر کے بھاگ گئے اتنی بڑی تنظیم چلاتے ہیں میں نے اسی چیز کو دلیل سے ایکسپوز کیا کوئی بہتانی یہی دلیل ہے کسی اور نے بلوک نہیں کیا انہوں نے ہی بلوک کیا اتنی بڑی تنظیم چلاتے ہیں کسی نے اکاؤنٹ بھیج دیا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیا تو ڈر کے بلوک کر دیا بلوک کر دیا یہی ان کا بلوک کرنا سکیم بتاتا ہے اسی کو میں نے ایکسپوز کیا اور اب آپ لوگوں کی دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا میں نے یہ سب کیوں کیا میں نے یہ ویڈیو پوشٹ کیوں کیا یہ میں نے عوام اہل سنت کے لیے کیا میں انہیں پہلے سے نہیں جانتا میں نے یہ عوام اہل سنت کے لیے کیا ملک کی ساری زکاة دوسرے ملک ہمیں پہنچا دی جاری ہے تو اس ملک کے فقرہ گربہ کا کیا ہوگا ہمارے مساجید کا کیا ہوگا ہمارے مدرسوں کا کیا ہوگا ہمارے مرکز کا کیا ہوگا ہمارے آس پاس کے لوگوں کا کیا ہوگا گزہ میں جو زیادہ سے زیادہ موتیں ہو رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں مان نوٹریشن کے وجہ سے بھوک مری کے وجہ سے ہو رہی ہیں ہسپیٹل کی ریپورٹس پڑھو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ قوم کا پیسہ جہاں کر رہا ہے ملک کی ساری زکاة دوسرے ملک میں پہنچا دی جا رہی ہے تو اس ملک کے گریبوں کا فقراء کا کیا ہوگا ہمارے مدرسوں کا کیا ہوگا ہمارے مرکز کا کیا ہوگا یہاں کے لوگوں کا کیا ہوگا کیا فقاہ اکرام سے زیادہ ان کے سینوں میں ہم دردی ہے فلسطین کے لیے کیا فرماتے ہیں فقاہ اکرام کس کو زکاة دینا افضل ہے اگر بہن بھائی گریب ہو تو پہلے ان کا حق ہے پھر اولاد کا پھر چاچا کا اور پھوپیوں کا پھر ان کی اولاد کا پھر ماموں اور کھالاؤں کا پھر ان کی اولاد کا پھر زویل ارحام کا پھر پڑوسیوں کا پھر اہل پیشہ کا پھر اہل شہر کا فتاوہ الہندیہ کتاب الزکاة الباب الثابع فلمصارف صفحہ نمبر 190 کیا یہ فقاہ اکرام بے وقوف ہے ماذا اللہ کہ انہوں نے یہ باتیں لکھی کس کو عوام کو یہ حق کیسے آ گیا کہ وہ خود فیصلہ کر لے کہ کون مستحی کے زکاة کا زیادہ فقاہ اکرام نے جو بیان کیا کہ وہ بے وقوف تھے جو انہوں نے یہ بیان کیا کہ ان سے زیادہ ان کی سینوں میں ہم دردیا چکی ہے ویڈیو میں نے دالی پوشٹ میں نے کیا سب کچھ میں نے کیا یہ میں نے کیوں کیا تاکہ عوام کو بتا سکو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا سورا النساء میں پہلے ماں باپ سے بھلائی کرو پھر استداروں سے پھر یتیموں سے پھر محتاجوں سے پھر پاس کی ہمسائیوں سے صاف صاف فرمایا گیا ہے در مقتار میں کیا فرمایا گیا دوسرے شہر میں زکاة بھیجنا مقروح ہے تو یہ فقاہ اکرام نے جو یہ کال بیان کی کیا یہ بے وقوف تھے ماذا اللہ ان سے زیادہ ان کی سینوں میں ہم دردیا چکی ہے ہمارے مرکز کا کیا ہوگا ہمارے لوگوں کا کیا ہوگا مثال کی طور پر سمیر بھائی دس لاکھ روپیہ ان کی تنظیم میں دیتے ہیں سمیر بھائی کی گھر کے پاس جاؤ تو جس امام کے مقتدی ہے سمیر بھائی اس امام کے چار بچے ہیں اس مسجد کا وضو کھانا ٹوٹا ہے وہاں پہ لوگوں کی کچھ عطا پتا نہیں ہے تو دس لاکھ روپیہ وہ تنظیم میں دے گئے گزا کے لیے یہاں اپنی پاس کی مسجد میں دے گئے آپ اگر تنظیم میں پیسہ دو گئے تو وہاں چانسز ہے کہ وہاں گڑھ بڑھ ہو سکتی آپ کا پیسہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا پر آپ کی گھر کے سامنے جو مسجد وہ تو آپ کے سامنے ہیں نا وہاں تو آپ دیکھو گے وضو کھانا بنتے ہوئے بچوں کو پڑھتے ہوئے پورے ملک کا پیسہ گزا میں پہنچا دیا جا رہا ہے کیا فقائے کرام سے زیادہ ان کی سینوں میں محبت آ گئی ہے کیا فقائے کرام سے زیادہ ان کی سینوں میں قوم کے لئے فکر آ چکی ہے ہرگز نہیں بڑی بڑی شخصیتوں سے دھوکے سے بنیاد رکھاتے تنظیم کیوں اور کہتے فلا فلا شخصیت نے ہماری تنظیم کی بنیاد رکھی انہوں نے تعون کیا انہوں نے تعون کیا ارے نادان قابع شریف کی بنیاد کس نے رکھی اور اس کائنات کی بنیاد کس نے رکھی اللہ رب العزت نے کیا اس کائنات میں سارے مسلمان رہتے ہیں کافر و مرتب نہیں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا کیا آپ کے سامنے قرآن شریف کی اگر بیعد بھی کی جائے ماذ اللہ تو آپ لوگ روکو گے نہیں کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہو گے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ رب العزت نے لیا ہے ہم کی روکے روکو گے نا غلط نہیں ہونے دو گے نا تو اسی طریقے سے میں نے آواز اٹھایا اور عوام کی عقل کھولنے کے لیے کہ آپ لوگ پیسہ کہاں دے رہے ہو مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں نے گمراہ کیا میں نے گمراہ نہیں کیا میں نے یہ کہا کہ اپنا پیسہ دینا ہے تو مرکزیں اہل سنت میں دو لوگوں نے جذبات میں ڈبل ڈبل ڈونیشن کیا ہے اگر وہی ڈونیشنز ہمارے مرکز میں جاتا تو کہ ہمارے دین کا کام نہیں ہوتا بھارت میں بھارت میں کوئی فتنہ اٹھے گا تو شان آواز جائے گے رد کرنے کیونکہ انہوں نے راشن پہنچا دیا تو اب سارے عالموں کو گھر پہ بیٹھا دو کتابیں لکھنا بند کر دو کیونکہ انہوں نے راشن پہنچا دیا ہو گیا دین کا کام اب تو بس ختم اب یہ ہی آئے گے سب جگہ کوئی فتنہ اٹھے گا تو یہ آکے احمد آباد میں اگر کوئی فتنہ اٹھ جائے تو یہ آکے رد کر دے گی اس کا ہماری مرکز کی مفتیانی کرام آئے گی کوئی گزہ کے مفتیانی کرام نہیں ہے یا ہمارے مرکز کے مفتیانی کرام آئے گی اور ان کی محبت کتنی مرکز سے یہ ایک آڈیو لگاتا ہو ابھی میں مفتی شہداد آلم صاحب کے ایڈمن اور ان کی گفتگ ہوئے آپ لوگ اسے سنیے اور آپ کو سمجھنے آ جگا کہ کتنی محبت ہے یہ لکھا کہ جو ہے وہ گازہ تاکہ عوام کو لگیں کہ یہ ساری مدد جو ہے وہاں پر بریلتی شریف سے ہو رہی ہے اور ان کے ادارے سے ہو رہی ہے مفتی شہداد آلم کی ادارے سے ہو رہی ہے یا جو بھی معاملہ ہیں پہلی بات تو تم کو باتی کرنے کی تمیز نہیں ہے میں کہاں تم کو دیلیڈ کر دو وہ فوراں دیلیڈ کرو اپنے پیج پہ سی آرے وہ سب ہٹا دنیا ہاں تمہارے سہداد آلم جو بھی ہے وہ سہداد آلم سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے وہ سب میں نے کیا تھا وہ بڑا چینل ہے تو اس لیے میں نے کر دیا جیسا کی آپ لوگ نے آوڈیو میں سنا یہ حضور مفتی شہداد آلم صاحب کے ایڈمن ہے اور انہوں نے ان کی تنظیم کی ویڈیو حضور مفتی شہداد آلم صاحب کے پیج پر ڈالی اور ان کی تنظیم کے بارے میں سب کچھ منشن کیا تھا تاکہ لوگ بڑھ شڑ کر تاؤن کر ان کی تنظیم میں ان کی اچھائی کے لیے پر یہ چیز ان کو ہرگز گوار آنا ہوئی ہرگز گوار آنا ہوئی انہوں نے یہ چیز یہ ویڈیو کو ڈیلیٹ کروایا اور گفتا کو تو آپ لوگوں نے سونی لے کیا ہے کوئی لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے گی یہ برہلوی شریف سے گیا ہے کیونکہ شہداد آلم صاحب تو مرکزی علمہ ہے اور حضور شہداد آلم صاحب کے لیے شہداد آلم شہداد آلم کیسے کہا گیا ہے گیارے عالم ہو کر عالموں کے بارے میں ایسی بات ہے تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ کی برہلوی شریف سے نہیں گیا ہے یہ مرکز کے لیے محبت دکھاتا ہے یا کیا دکھاتا ہے آپ لوگ خود فیصلہ کریں اور مجھے مفتی کلیم حنفی صاحب کا چیلہ بتایا جا رہا ہے ان کو پورا عالم ہے اہل سنت سنتا ہے کیا سب ان کے چیلے ہو گئے اور آپ لوگ سرچ کریں یوٹیوب پہ جا کے مفتی صوفی کلیم حنفی انہوں نے ان کی ویڈیوز آٹھ آٹھ سال نون اور دس سال دس دس سال پرانے پرانے کبھی بدمذہبوں کا رد کر رہے کبھی مولائیوں کا رد کر رہے کبھی رافضیوں کا رد کر رہے کبھی وہابیوں کا رد کر رہے کوئی ابھی سانتاٹھ مہینے میں فیمس ہوئے وہ حضرت نہیں ہے وہ بھی خلیفہ تاج الشریعہ ہے جو خلیفہ تاج الشریعہ ان کی تنظیم کی حمایت کر رہے صرف وہی خلیفہ تاج الشریعہ ہے وہی عالم ہے اور جو صوفی صاحب قبلہ نے مفتی کلیم حنفی صاحب نے ان کا کبھی نام تک نہیں لیا ان کو یہ کوفی کہہ رہا ہے کوفی ماذا اللہ امام کوفی کسے کہا جاتا ہے جنہوں نے امام حسین ان کا قتل کیا ان کو دھوکہ دیا ان کو کوفی کہا جاتا ہے عالمی دین کے لئے ایسے لفظ اسنوال کر رہے ہو جنہوں نے آپ کا کبھی نام تک نہیں لیا وہ خلیفہ تاجو شریعہ نہیں ہے ایک واحد خلیفہ تاجو شریعہ جن کی خلافت کا اعلان خود قائد ملت نے کیا حضور تاجو شریعہ نے ان کو سند حدیث بھی دی تیس واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنے بڑے عالم دین کے بارے میں تو ایسی باتیں کرتے ہو آج مرگز کے خلاف کوئی بولے تو کون آئے گا شہن آواز آئے گے یا مفتی شہداد علم صاحب آئے گے یا مفتی صوفی علیہ منفی صاحب آئے گے یا ہمارے علماء آئے گے ہیں یا آئے گے غیر عالم ہو کر عالموں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈنکہ بچا دیا اسی چیز کو لے کے میں نے لوگوں تک بھار آیا اور لوگوں کو ایک راہ دکھائی کہ اپنی نگاہ مرکز پہ رکھو مرکز کو پہلے دیکھو اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھو جس کو بتایا گیا ہے پہلے دینا اس کو دیکھو میں نے کیا غلط بات کہہ دی میں نے کیا غلط بات کہہ دی اپنے ویڈیو میں میں نے یہی پیغام دیا کہ اپنا پیسہ مرکز اہلی سنت میں دو کیا میں نے کوئی اپنی تنظیم کا نام لیا کہ مجھے پیسہ دو یا مجھے یہ چیز دو مجھے وہ چیز دو میں نے کسی چیز کا نام لیا اپنے مرشد سے وفاداری کرو جو حضور تاجش شریعہ نے جس تنظیم کی بنیاد رکھی جامعہ تو رضا ادھر پیسہ دو جماعت رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر پیسہ دو جو ہماری زکاة کے سب سے زیادہ مستحق ہے ان لوگوں کو پیسہ دو دس دس لاکھ ستر ستر لاکھ گزہ میں دے رکے بیٹھے ان کے محلے میں جاؤ پاس کی جھپر پٹی میں جاؤ تو عورتیں باہر پبلک ٹوائلٹ میں جا رہی ہے مدرسوں کا عالم یہ کہ پتلی پتلی دال چاول لوگ پی کے بچے پڑھ رہے انہیں عالم بننا آسان لگتا ہے عالم بننا آسان لگتا ہے گہرے عالم ہو کر عالموں کے بارے میں ایسی کچھ بھی بات یہ دیتے پتلی پتلی دال پتلے پتلے چاول پی پی کے سالوں سالوں ہفتوں ہفتوں بچے گزار رہے کیا یہ ہمارے پیسے ہو کے مستحق نہیں ہے تو کہاں جائے گا ہمارا پیسے قوم کا اس سال اتنا جذبات بھر ہے پیسے جو لوگ ایک دیتے تھے انہوں نے تین دیا ہے وہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے آس ہماری نظروں کے سامنے لگ سکتا تھا پیسہ میں نے یہ آواز اٹھائی کہ اپنا پیسہ مرکز میں دو جامعہ تو جامعہ تو رضا میں دو بریلی شریف میں بھیجو آس پاس میں کوئی تنظیم ہو جو مرکز کا کام کرتی ہو مسلک کا کام کرتی ہو علماء حق کے سائے میں ہو انہیں پیسہ دو مستحقوں کو پیسہ دو اپنے گھر والوں کو پیسہ دو میں نے کیا غلط بات کہہ دیا مجھے میری سیادت پہ انگلی اٹھ گئی میری سیادت پہ انگلی اٹھائے گئی مجھے حرامی مجھے کیا 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 نہیں کہا گیا میری امی کو میری اببو جان کو مجھے میری کہاں کہاں انگلی نہیں اٹھائے گئے مجھ پر اور یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کرے گے اور آخرت میں حساب کرے گے لوگوں سے حقیرت میں حساب لے گئے مجھے جتنے بھی لوگوں نے گالیاں دیے ہیں اور جتنے بھی لوگوں نے جتنے بھی لوگوں نے میری سیادت پہ انگلی اٹھائیے کان کھول کر یہ بات سن لے کہ میں نے ان لوگوں کو ماف کر دیا میں نے ان لوگوں کو ماف کر دیا میں کسی سے آخرت میں کوئی حساب نہیں لینے والا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے مجھے کسی کی کوئی شکایت نہیں رکھنی ہے جب بھی بارگاہ میں حاضری ہوگی یہی کہنا ہے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو وہی بات جو سرکارِ عالی حضرت نے کہی تھی کسی کی شکایت نہیں لگانی یہی کہو گا کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو نہ کسی کی شکایت لگانی نہ کسی کا آخرت میں حساب لینا میں نے سب کو معاف کیا اور اس آڈیو کے سننے کے بعد بھی جو مجھے گالی دینے والے ہیں جو میری سیادت پر انگلی اٹھانے والے جو میرے حقیقی اولاد ہونے پر حرامی جو بھی چیز پر انگلی اٹھانے والے ان سب کو میں معاف کرتا ہوں سچے دل سے معاف کرتا ہوں ان لوگوں کے لئے دعا گو ہو کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ وہ بھی ہمارے سننی بھائی ہے جو گالی دے رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے میں نے ان سب کو معاف کیا میرا پیغام بس عوام اہل سنت کو یہی ہے یہ میرا آخری آڈیو ہے ہم وہ ایسے نہیں ہیں یہ ہمارا آخری آڈیو ہے میرا پیغام بس یہ ہے کہ اپنے پیسے اپنے زکاة مستحیقوں تک پہنچاؤ ان تک پہنچاؤ جن کو ہمیں قرآن نے بتایا ہمیں فقائے اکرام نے بتایا میں نے آپ کو دلیلیں بھی پیش کی آپ عالموں سے رابطہ کریں دلیلوں کی تحقیق کریں اور اس حساب سے کام کریں اپنی نظر مرکز پر رکھیں علماء حق پر رکھیں علماء اکرام کی گستاگی سے بچیں ان کی صحبت اکتیار کریں گہرے عالموں سے دور رہیں جاہل ہمارے سردار بنیں گے قیامت کی دور میں تو جاہلوں کو اپنا سردار مت بناو مرکز کے اوپر نظر رکھو مرکز کا نام کرو جامعہ تو رضا کو سر بلندی پر دیکھنا ہے انشاءاللہ ہمیں بس یہی میرا پیغام عوام اہل سنت کو اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے دل جلا کر سرعام رکھ دیا سونا جنگل رات اندھیری چھاہی بدلی کالی ہے سونے والے جاکتے رہیو چورو کی رکھ والی ہے السلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ پرکاتہ